بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ناصر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل دیلی میں پاکستانی ہائی کمیشن انڈیا سے پاکستان آنے والوں کے لیے صرف تین چیزیں طلب کرتا ہے کہ وہ پاکستان میں رہنے والے اپنے رشتہ دار سے ایک حلف نامہ جو کہ سپانسر ہوتا ہے اور اس رشتہ دار کی فوٹو کاپی شناختی کارٹ کی اور گھر کا ایک بل یہ تین چیزیں منگا لیں جس پر دیلی ہائی کمیشن پاکستان ویزا جاری کر دیتا ہے اور انڈیا کے شہری آرام سے پاکستان آ جاتے ہیں پاکستان میں رہنے والا رشتہ دار کسی بھی نارٹری پبلک ایڈوکیٹ سے ایک حلف نامہ تیار کراتا ہے کہ وہ اپنے اس رشتہ دار کو پاکستان بلانا چاہتا ہے اور اس کی ہر چیز کا ذمہ دار وہ ہے ساتھ میں وہ اپنے شناختی کارٹ کی فوٹو کاپی اور گھر کا کوئی بھی ایک بل گیس یا بیلی کا اس کی فوٹو کاپی اٹیس کرا کر انڈیا بھیج دیتا ہے جو وہ لے کے پاکستان ہائی کمیشن دیلی چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے وہ ویزا اپلائی کرتے ہیں اور ایک ہی دن میں ان کو وہاں ویزا مل جاتا ہے یہ تین چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہاں پر دیلی ہائی کمیشن پاکستان میں ویزا لینے کے لیے لیکن انڈیا ہائی کمیشن اسلام آباد نے پاکستانیوں کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ اور مشکل ترین طریقے کارٹ اختیار کیا ہوا ہے وہ پاکستانیوں سے ویزا کی درخواست کے ساتھ اسپانسرشپ سرٹیفکٹ فارم طلب کرتے ہیں جو انڈیا کا رشتہ دار پاکستانی رشتہ دار کو بیجتا ہے اسپانسرشپ سرٹیفکٹ فارم پہ انڈیا کا رشتہ دار کسی سرکاری افسر سے سائن کرائے اور پھر اس کے سروس کارٹ کی فوٹو کاپی لے کر وہ بھی اٹیسٹڈ ہونی چاہیے یہ دونوں چیزیں لے کر اپنا ادھار کارٹ اپنا الیکشن کارٹ اور اپنا بیجلی گابل یہ تمام چیزیں پاکستانی رشتہ دار کو بھیجے گا پھر پاکستانی رشتہ دار ان تمام چیزوں کے ساتھ ویزا اپلائی کریں گے اس وقت انڈیا میں مودی سرکار کی انتہائی سخت گیر اور انتہا پسند حکومت برسر اقتدار ہے اور وہاں ہندو توا کی وجہ سے نہ سی مسلمانوں بلکہ پاکستان اور پاکستانیوں سے بھی نفرت اپنے اروج پر ہے اس لئے کوئی بھی سرکاری افسر وہاں اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم پر دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ دستخط تو کیا کرے گا وہ اپنا سرویس کارڈ بھی دینے کو تیار نہیں ہوتا کہ ہم کسی قیمت پر کسی بھی پاکستانی کے سپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم پر سائن نہیں کریں گے اور نہیں اپنا سرویس کارڈ دے کے اپنی نوکری کو دھاؤں پر لگائیں گے انڈیا کا رشتہ دار جب سپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم لے کے کسی آفیسر کے پاس جاتا ہے تو وہ پاکستانی کی تصویر دیکھتے ہی منع کر دیتا ہے کہ میں اس فارم کو کسی قیمت پر تزدیق نہیں کروں گا حالکہ اس فارم کے دو حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ انڈین شہری کا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستانی رشتہ دار میری آرہا ہے میں اس کے ہر چیز کا ذمہ دار ہوں اور پھر وہ اپنے سائن کر دیتا ہے سیکنڈ حصہ جو نیچے کا ہے وہ انڈین شہری کے لیے ہوتا ہے وہ آفیسر اس انڈین شہری کی تزدیق کرتا ہے کہ میں اس انڈین شہری کو جانتا ہوں اور اس کا پاکستانی رشتہ دار آرہا ہے جس کا یہ ہر چیز کا ذمہ دار ہے اور پھر وہ سائن اور دستخط کرتا ہے مہر لگاتا ہے اپنی لیکن وہ پاکستانی کی تصویر دیکھتے ہی منع کر دیتے ہیں چاہے ہندو آفیسر ہو چاہے مسلمان آفیسر وہاں کوئی بھی اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم کو تستخط کرنے کے لیے تیان نہیں ہوتا حتی کہ یہ کہ انڈین شہریوں کے اپنے قریبی رشتہ دار جو کہ سرکاری آفیسرز ہیں وہ بھی اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم کو سائن نہیں کرتے اور کسی قیمت پہ وہ اپنا سرٹیفیکٹ اپنا سرویس کارڈ دینے کے لیے تیان نہیں ہوتے کہ ہم اپنی نوکری کو دھاؤں پہ نہیں لگا سکتے پاکستانی کا اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم تزدیق کر کے یہ ہے وہ صورتحال جو اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم کی وجہ سے اس وقت ہوئی ہوئی ہے ہم ہائی کمیشنر عجے بساریہ صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس صورتحال کے اوپر غور فرمائیں کہ لاکھوں پاکستانی جو اپنے قریبی عزیز حضرت ملنے کے لیے تڑپ رہے ہیں جس میں ان کے ماباپ ہیں بہن بھائی ہیں میاں بیوی ہیں وہ جانے کے لیے وہاں ان سے ملنے کے لیے پریشان ہیں لیکن اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم کی وجہ سے وہ ویزا اپلائی نہیں کر سکتے کیونکہ یہ انڈیا سے آتا ہی نہیں ہے اس طرح ہزاروں لاکھوں پاکستانی اپنے عزیزوں سے ملنے کے لیے پریشان ہیں وہ نہ مرنے میں جا سکتے ہیں نہ شادی بیعہ میں شریک ہو سکتے ہیں نہ اپنے بیمار ماباپ کو دیکھ سکتے ہیں بہت سو کے تو ماباپ بین بائی وینٹی لیٹر پر وہاں ہوتے ہیں لیکن اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ نہ ہونے کی وجہ سے وہ جا نہیں سکتے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے ہم جناب عجی بساریہ صاحب سے انسانیت کے ناتے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم کی پابندی کو ہر حالت میں ختم کرا دیں جس طرح کہ دیلی میں پاکستان ہائی کمیشن ایک حلف نامے پر ویزا ایشو کر رہا ہے آپ بھی حلف نامے کی پابندی لگا دیں شروع میں حلف نامے کی پابندی تھی انڈیا سے حلف نامہ آتا تھا اور آسانی سے ویزے جمع ہو جاتے تھے ویزے آ بھی جاتے تھے لیکن یہ اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم پاکستانیوں کو انڈیا سے انڈیا جانے سے روکنے کی ایک کوشش ہے جس میں اس وقت تو انڈیا ہائی کمیشن اور انڈیا گورنمنٹ کامیاب ہو گئی ہے کیونکہ وہاں کوئی بھی سرکاری افسر اس اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم کو دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس لیے پاکستانی انڈیا جا نہیں سکتے چند ایک کے وہاں سے رشتہ دار کسی نہ کسی طرح کر کے ہاتھ پیٹ جوڑ کے پیسے دے کے اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم تصدیق کرا کے بھیج دیتے ہیں تو وہ ویزا اپلائی کر دیتے ہیں اور اس پہ بھی ان کو بہت کم ویزا ایشیو ہوتا ہے انڈیا میں رہنے والے رشتہ داروں سے اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم تصدیق شدہ منگوانا جو شیر لانے کے مترادیف ہے اور انڈیا کے رشتہ دار بھی وہاں دربادر اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم لیے ٹھوکرے کھاتے پڑتے ہیں ہر آفیسر کی خوشامدیں کرتے ہیں ہاتھ پیٹ جوڑتے ہیں حتیٰ کہ پیسو کا بھی آفر کرتے ہیں لیکن وہاں کوئی تصدیق کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور اس کوشش میں ان کو خون کی الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں وہ تڑپتے رہتے ہیں کہ کسی طرح ہماری بہن بیٹی انڈیا آ جائے تاکہ ہم اسے دیکھ لیں لیکن اس عذاب اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم کی وجہ سے وہ نہ وہ تزدیق کرا سکتے ہیں اور نہاں نہاں اور نہاں نہ پاکستانی وہاں جا سکتے ہیں اس لیے عجب اساریہ صاحب آپ سے گزارش ہے کہ آپ کچھ اس پہ غور کریں اور یہ اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم کو ختم کر کے اس کی جگہ حلفنامہ ہی شروع کر دیں جیسا کہ دیلی ہائی کمیشن پاکستان وہاں مانگتا ہے امید ہے کہ یہ آپ لاکھوں پاکستانیوں کی اس بات پہ غور کریں گے اور ان کی دعائیں لیں گے اس اسپانسرشپ سرٹیفیکٹ فارم کو ختم کر کے جو کہ اب ناممکن ہو گیا ہے وہاں سے آنا کیونکہ وہاں کوئی بھی سرکاری آفیسر نہ تزدیق کرنے کو تیارے نہ اپنے سرویس کارٹ دینے کو تیارے اور پھر ڈاگ بھی بندے اس لئے ہزاروں روپے خرچ کر کے جو لوگ بھیجتے ہیں ان کو بھی ویزا ملنے کے چانسز کم ہوتے ہیں یہ تھی ہماری آج کی باتیں اگر آپ کو اچھی لگی ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ